اتربادیش میں اپچناو کی تاریخ کیوں بڑھی؟ اکھلیش ڈیمپل نے پوری کہانی بتا دی پہلے اکھلیش نے بتایا یوپی میں لوگ سبا اپچناو کی تاریخ بڑھانے کی پیشے کیا مخصد؟ پھر ڈیمپل یادب نے اپچناو کی تاریخ کو بڑھائے جانے کی پیشے مہاراستہ کا کیوں کیا کنیکشن؟ کیا بی جے پی کے ساتھ ہونے والا بڑا کھیلا؟ کیا یوپی میں نو بیدان سبا سیٹو پر ہو رہے؟ بی جے پی کے اندر خانی یہ خبر لگ گئی ابھی چناو ہوئے تو لوگ سبا چناو کے دوران والی استثیر کا سامنا کرنا پڑے گا اس کا احساس تب ہوا جب مکہ منتری یوگی عدتنات اچانک دلی پہنچ جاتے ہیں اور بی جے پی اٹھیکش جے پی نگڈا سے ملاقات کرتے ہیں بتایا جا رہا ہے کہ دونوں نتاؤں کے بیش کافے دیر تک اپ چناو سے جڑے مددوں پر باتچیت ہوتی رہی اس کے بعد یوگی عدتنات پردار منتری موڈی سے ملاقات کرنے پہنچے قریب ایک گھنٹے کے باتچیت میں چناوی چرچہ پر سب سے زیادہ چناوی چرچہ ہوئی اس سے پہلے پچھلے ہفتے مترہ میں راستے سوہم سیوک سنگ کے اخیل بھارتیے کارکارنی کی بیٹک ہوئی مکہ منتری یوگی عدتنات یہاں سنگ کے شش نیتاؤں سے ملنے پہنچے قریب پیتالیس منت تک ان کے بیش بند کمرے میں باتچیت ہوئی ہریانہ ویدان سبہ چناو میں مہدپور بھومی کا نمانے والے سنگ نے یوپی اپ چناو کو لے کر بھی یوگی کو کئی سجھاؤ دیے اور خبر یہ آئی کہ یوپی میں ویدان سبہ اپ چناو کے تاریخ بڑھا دی گئی تو ایسے میں سوال یہ کہ ایسا ہوا تو کیوں ہوا اکھلیش یادوں نے اب اسے لے کر سرکار پر نشانہ سا تھا اکھلیش نے پوسٹ کرتے ہوئے لکھا ٹالیں گے تو اور بھی بورا ہاریں گے پہلے ملکیپور کا اپ چناو ٹالا اب باقی سیٹوں پر اپ چناو کے تاریخ بھاشپا اتنی کمزور کبھی نہ تھی دراصل بات یہ ہے کہ یوپی میں مہام ہے روزگاری کی وجہ سے جو لوگ پورے دیش میں کام روزگار کے لیے جاتے ہیں وہ دیوالی اور چھٹ کی چھٹی لے کر یوپی آئے ہوئے ہیں اور اپ چناو میں بی جے پی کو ہرانے کے لیے ووٹ ڈالنے والے تھے جیسے ہی بھاشپا کو اس کی بھنک لگی اس نے اپ چناو کو آگے خسکا دیا جس سے لوگوں کی چھٹی ختم ہو جائے اور وہ بینا ووٹ ڈالے ہی واپس چلے جائیں یہ بھاشپا کی پراری چال ہے ہاریں گے تو ٹالیں گے نیرواشنہ آیوگ نے تیوہار کی مدنظر اترپردیش پنجاب کیرلا ویدان سبا اپ چناو کے تاریخ تیرہ نومبر سے بدل کر بیس نومبر کر دی اترپردیش میں نو بنجاب میں چار کیرل میں ایک سیٹ پر اپ چناو کے لیے مدنان ہونا ہے ووٹنگ کی تاریخ بدلے جانے سے سماجردی پارٹی کے سانسد جنپل یادوں نے پرتکریا دی اپ چناو کے مدنان کے تاریخ بدل کر بیس نومبر کر دی گئی ہے کہیں نہ کہیں حلچل مچی ہوئی ہے ہم جو اچھا کام کر رہے ہیں مہاراستہ میں بھی کچھ سیٹوں پر ہمچناو لڑ رہے ہیں اسے دیکھتے ہوئے کہیں نہ کہیں کچھ تاریخ بدلے گئی میں سمجھتی جہاں گڑ بندن مضبوط ہو رہا ہے اور جہاں سواموادی پارٹی اترپردیش میں بھی اور کہیں نہ کہیں مہاراستہ میں بھی اچھے سیٹھ نکالنے کی آج سٹیج میں ہے تو کہیں نہ کہیں میں سمجھتی ہوں کہ مطلب کی کالکلیشن کے تحت آج یہ جو دیٹس ہیں یہ بدلی گئی ہے میڈا کیا مانا یہ تاریخوں کا جو چینج کیا گیا ہے جہاں بہنچ پر بلکل گھبرا ہی ہوئی ہے اس طرح کے در چناؤ آرکیو نے جا رہی ہے اس لئے تاریخی چینج کر دی گئی کوئی نہ کوئی رنیتی کے تہتی چناؤ کی تاریخوں میں بدلات کیا گیا ہے اور جہاں ہم جارنرتے کی اترپردیش میں پہلے ہو جائیں گے اور پھر اترپردیش کی نیتاگرن مہراشتر میں جا کے چناؤ پچھار کرتے تو میں سمجھتی ہوں اس میں کہیں نہ کہیں اس بات کو دھیان میں رکھتے ہوئے چناؤ کا جو یہ دن جو تاریخیں بدلی گئی ہیں اس میں اس کا ہاتھ پچھن یو پی میں نو سیٹو پر ہونے والے اپ چناؤ کی تاریخ میں بدلاؤ کر دیا گیا پہلے تیرہ نومبر کو ووٹنگ ہونی تھی اب بیس نومبر کو چناؤ کی ووٹنگ ہوگی مت گھڑنا پہلے کی طرح تیس نومبر کو ہوگی بی جے پی اور اس کے سیوگی آر ایل ڈی نے کارتھے کورنیوہ اسران کو دیکھتے ہوئے چناؤ آئیوک سے ووٹنگ کی تاریخ بدلنے کے باق کی تھی مانا جا رہا ہے کہ اس کی باق کو دیکھتے ہوئے تاریخ میں بدلاؤ کا فیصلہ ہوا چناؤ کے گوشنا کے بعد بھی بی جے پی اور اس کے سیوگی آر ایل ڈی نے ووٹنگ کے تاریخ ایک ہفتے کے لیے ٹالنے کے لیے چناؤ آئیوک کا دروازہ کھٹ کھٹایا تھا اتارہ اکتوبر کو بی جے پی نے چناؤ آئیوک کو پتر لکھ کر تیرہ نومبر کے جگہ بیس نومبر کو ووٹنگ کرانے کے باق کی تھی پتر میں بتایا گیا تھا کہ پندرہ نومبر کو کارتیک پورنگمہ کا اسنان پرب ہونے کے کارن لوگ دو تین دن پہلے ہی اس میں بھاگداری کرنے چلے جائیں گے ایسے میں بہت سنکھیاک مدداتا ووٹ دینے سے منچیت رہ جائیں گے وہیں بی جے پی نے کہا تھا تو اتر پردرش میں کارتیک پورنگمہ کا اسنان پرب اور پوجن کا ادھار میں ایک مہتو ہے پندرہ نومبر 2024 کو کارتیک پورنگمہ کا اسنان پرب ہے بڑی سنکھیا میں لوگ کارتیک پورنگمہ کا اسنان یا ہم پوجن کرنے کے لیے جاتے ہیں تیرہ نومبر کو چناؤں ہونے سے انہیں جانے میں پریشانی ہو سکتی ہے بی جے پی نے یہ بھی کہا کہ اس کے ساتھ کندرکی میرہ پور غازیاباد پریاغ راج میں کارتیک پورنگمہ کے اوسر پر میلہ میں حصہ اور پوجن کے لیے لوگ تین چار دن پہلے ہی چلے جاتے ہیں کارتیک پورنگمہ کے کارن بہت سنکھیت مدداتا مددان سے منچیت ہو جائیں گے اب یہ ترک اکھلیش ڈیمپل کو حضم نہیں ہوا بی جے پی کے اس ترک پر اکھلیش اور ڈیمپل نے بھارتی جنتہ پارٹی کو گھیرا انہیں چناؤ آیوک کے سپیسلے کے پیشے بی جے پی کا ڈر ہے جنہیں لگتا ہے جنتہ کا ورڈ بی جے پی کو نہیں مل رہا